ہیلو دوستو نمسکار میرے نام ہے رامنات اور میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں اور دوستو یدی آپ نئے یوزر ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جانے والے ہیں کہ سرکاری بینک اور پرائیوٹ بینک کے بیچ کیا انتر ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں دوستو ہم یہی بتائیں گے تو چلیئے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سرکاری بینک کے بارے بتائیں گے اس کے بعد ہم پرائیوٹ بینک کے بارے بتائیں گے تو سرکاری بینک واہ بینک ہے جس میں سیئر کا حصہ زیادہ تر سرکار کے پاس ہوتا ہے اس میں جو سیئر رہتا وہ سرکار کے پاس رہتا سرکاری بینک میں اور پرائیوٹ بینک دوستو ہواہ بینک ہوتی جس میں سیئر کا حصہ بیجنس مین کے پاس رہتا ہے جو بڑے بڑے بیجنس مین رہتے ہیں تو ان کے پاس رہتا ہے سیئر کا حصہ سرکاری بینک میں جو سیئر کا حصہ رہتا ہے وہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ سرکار کے پاس رہتا ہے سرکاری بینکوں میں جبکہ پرائیوٹ بینک میں سیئر کا حصہ رہتا ہے وہ بڑے بڑے دھارکوں کے پاس رہتا ہے سرکاری بینک جو ہوتا ہے وہ کئی سموہ میں سنچالت کیا جاتا ہے پر پرائیوٹ بینک ایک ہی سموہ میں سنچالت کیا جاتا ہے سرکاری بینک میں دوستو جب آپ کھاتا کھولنے جاتے ہیں تو اس میں دوستو کم پیسے لگتے ہیں اور جبکہ دوستو آپ پرائیوٹ بینک میں کھاتا اوپن کرواتے ہیں جیدہ پیسے لگتے ہیں سرکاری بینک میں جب آپ کھاتا اوپن کرواتے ہیں تو منیمم پانچ سو روپیہ اور ادھک تم ایک ہزار روپیہ راسی دینے پڑتا ہے اور آپ کا اکاونٹ اوپن ہو جاتا ہے جبکہ پرائیوٹ بینک میں آپ کو دس ہزار روپے سے بیس ہزار روپیہ آپ کو دینا پڑتا ہے الگ الگ چارج لہتے دوستو پرائیوٹ بینکے کسی میں دس ہزار لگتے ہیں کسی میں پانچ ہزار جسے مہندرہ کوٹک کا آپ اوپن کرواتے ہیں تو منیم پانچ سو روپیہ دس ہزار سے بھی اوپن ہو جاتا ہے آئی سی آئی کا اوپن کرواتے ہیں ساڑھے بارہ ہزار روپے ایکسز بینک ایش ڈی ایف سی بینک میں آپ کو دس ہزار روپے کا چارز دینا پڑتا ہے اب دوستو سرکاری بینک جو ساکھائیں ہوتی ہیں وہ آپ کو گاؤں میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں زیادہ آپ کو مل جائیں گے سٹی میں بھی یہ زیادہ سرکاری بینک کی ساکھائیں ہوتی ہیں پر دوستو پرائیوٹ بینک ہیں اس کی ساکھائیں کیبل بڑے بڑے سہروں میں ہوتی ہیں گاؤں میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی یدی آپ گاؤں میں رہتے تو آپ کو ایکسز بینک ایش ڈی ایف سی بینک آئی سی آئی بینک مہندرہ کوٹک بینک ہندو سلم بینک یہ آپ کے گاؤں میں نہیں ہوں گی یہ بڑی بڑی سٹی میں رہتے ہیں پرائیوٹ بینک سرکاری بینک آپ کو گاؤں میں بھی مل جائیں گی جس سے آپ اپنا کھاتا اوپن کر سکتے ہیں سرکاری بینک جو ہے اس میں کھاتا کھلنے پر تھوڑا سو پریسانی آتا کیونکہ اس بینکوں میں بھیڑ جاتا رہتا ہے اوکے تو بھیڑ جاتا رہنے کے لئے آپ تھوڑا سمیں لگ جاتا ہے پر پرائیوٹ بینک میں جلی کھاتا اوپن ہو جاتا اور پرائیوٹ بینک خود کہتے کہ آپ کھاتا اوپن کروائیے آسانی سے کھل جاتا ہے سرکاری بینک میں تھوڑا سبیدہ کم ملتی ہیں اور لینے کے لئے ہمیں ایس ایس بینک کی نیٹ بینک چالو کروانے کے لئے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے پر پرائیوٹ بینک میں یہ سیمائیں جلی سے اوپ لبد ہو جاتی ہیں تو یہ دوستو تھا سرکاری بینک اور پرائیوٹ بینک میں انتر اب دوستو سرکاری بینک میں جو ہم کو ڈیوٹ کارڈ ملتے ہیں اس میں آپ انٹر نیشنل منی سینڈن نہیں کر سکتے بہت ہی کم ہی بینک ہیں جس میں یہ سبیدہیں ہوتی ہیں بلکہ پرائیوٹ بینک میں ایسی بہت ساری سبیدہیں ہوتی ہیں جس سے آپ ایک دیس سے دوسری دیس میں بھی پیسے ٹانسپر کر سکتے ہیں سرکاری بینک کے ڈیوٹ کارڈ ہے ان کا چارج کم لگتا ہے اور جبکہ دوستو پرائیوٹ بینک کے ڈیوٹ کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ ان کا چارج زیادہ لگتا ہے تو یہ دوستو تھا سرکاری بینک اور پرائیوٹ بینک میں انتر یدی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری چینل کو دوستو سبسکرائب کیجئے اب دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک کے لئے نمسکار موسیقی